نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی قرآن لوگوں کے لئے شفاہ ہے القرآن شفاہ للناس یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی اپنانے کی ضرورت ہے اس وقت ہماری زندگی جس رخ پہ جا رہی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور زندگی تمام ہوتی ہے ہم اتنے بزی ہیں اس دنیا میں کہ نہ ہمیں سوچنے کا وقت مل رہا ہے نہ ہمیں کھانے کا وقت مل رہا ہے نہ اپنی آداد کو اپنی روٹینز کو ٹھیک کرنے کا وقت مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جسمانی صحت اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی اور ذہنی صحت ہے وہ سب متاثر ہوتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کے بارے میں بڑے علامنگ قسم کے فگرز ہمارے سامنے آتے ہیں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو ہی نیمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ کوئی خاص فکر نہیں کرتے ان میں سے ایک بتائی گئی ہے کہ صحت اور دوسری ہے وقت تو آپ دیکھیں کہ جب وقت ہوتا ہے اور جو کرنے کے کام ہیں ہم ان پہ بھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے جب صحت ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے وقت کی بربادی کرتے ہیں یا اس صحت کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے جب صحت نہیں ہوتی ہے تب آپ دیکھیں کہ ہماری کیسی کیسی پریشانیاں ہوتی ہیں پورے دنیا کو جو پینڈیمک نے اپنی لپٹ میں لیا تو اس نے ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھایا کہ ہمیں اپنی جسمانی صحت پر بھی بھرپور کام کرنا ہے ایک اور پینڈیمک ہے جس میں ہم لگاتار گھرے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے گھرے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور وہ ہے جتنی بھی کرونک بیماریاں ہیں اور یہ بیماریاں وہ ہیں جس سے اگر میں آپ کو کچھ facts and figures بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہ توجہ و طلب جگہ ہے مقام ہے جس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں رہے اس وقت پوری دنیا میں 57 ملین لوگ مرتے ہیں اور اس میں سے جو میجر چنگ ہے یعنی 3-4 جو لوگ مر رہے ہیں وہ کن بیماریوں سے مر رہے ہیں جو کرونک بیماریاں ہیں کرونک بیماری وہ ہوتی ہے جو اگر میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں جس کو کرونک بیماری ہے تو وہ مجھے نہیں لگ سکتی لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں غلط فیصلی کی ہے تو وہ بیماری مجھے ضرور لگ سکتی ہے اس میں آتی ہے ہماری دل کی بیماری ہارڈ ڈیزیز سٹروک آتا ہے کینسر آتا ہے آٹو ایمیون ڈیزیز آتی ہیں شگر ہے بلڈ پریشر ہے اب آپ دیکھیں یہ گھر گھر کی کہانی ہے یعنی کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ان بیماریوں میں سے کوئی ایک فرد موجود نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے جو ایسٹی میٹس ہیں جس کے لیے ڈاکٹرز بہت زیادہ پریشان ہیں فکر مند ہیں وہ کہتے ہیں کہ year 2045 تک پوری دنیا میں 700 ملین افراد ایسے ہوں گے جن کو شگر کی بیماری ہوگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں obesity مٹاپا جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے دو بلین افراد ایسے ہیں جو اس وقت مٹاپے کی بیماری میں مبتلا ہے اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی مٹاپا آتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی بہت ساری اور بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں بچوں میں بھی اب یہ مٹاپا تیزی سے آتا جا رہا ہے اور ہر پانچ بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ obese ہے موٹا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جو سارے مسئلے مسائل ہیں اس وقت ہماری صحت کے متعلق اس میں صرف ہمارا جسم ہی نہیں سفر کر رہا ہمارا brain دماغ بھی سفر کر رہا ہے اور آپ دیکھیں بہت سی جو اس وقت learning disabilities بھی آ رہی ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہوئی تھی یہ سب ان فیصلوں سے related ہیں جو ہم صبح سے شام تک اپنی زندگی کے بارے میں کرتے ہیں تو society جو ہے اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں رہتے ہوئے ایک عجیب ہی اس وقت کشمکش کی کیفیت ہے کسی کا بچہ کسی کے والدین کسی کے بہن بھائی یا کوئی رشتہ دار یا دوست احباب وہ ان بیماریوں میں بہت بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں جیسے ہی ان میں سے کوئی بیماری ہوتی ہے ہمارا پہلا رخ کہاں ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف جو کنونشنل میڈیسن ہے یعنی کہ اگر ہم ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں اور ان کے علاج کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے میڈیسن میں اس میں صرف اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ ہے کہ ہم اپنی اس میڈیسن کو پڑھتے ہوئے جو بھی بیماری ہے بس اس کو ایک ڈیاغنوسس دے دیں کہ اچھا جی آپ کو یہ مسئلہ ہے یہ بیماری ہے اور ساتھ ہی ہم کچھ ایسی عدویات دے دیں جس سے اس بیماری کو جہاں تک ہو سکتا ہے کنٹرول کیا جائے یعنی یہ آپے سے باہر نہ ہو لیکن میڈیکل سائنسز روٹ کاؤز پر نہیں جاتی ایک طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ جو وقتی طور پر کوئی بینڈیڈ ہوتا ہے وہ اس مسئلے پر لگا دیا جاتا ہے ایک تو بیماریاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں ان کی کمپلیکیشنز بڑھتی جاتی ہیں پھر دوائیاں جو ہم لے رہے ہوتے ان کی کمبینیشنز کی وجہ سے بہت سے سائیڈ افیکٹ ہماری باڈی میں آ رہے ہوتے ہیں پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ انسان کتنی مشکل میں کتنی عذیت میں آ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ جاتا ہے تو میں آپ کو ایک سینیریو بہت ریلسٹک سا بتا رہی ہوں کہ اتنی لمبی کتارے ہوتی ہیں ڈاکٹر کے پاس پریکٹیکلی دس سے پندرہ منٹ ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے پیشنٹ کو دیکھنا ہے جو اس وقت اس کی تکلیف ہے اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس نے اس بیماری کے مطابق اس کو کچھ بتانا ہے اور ان میں جو سب سے زیادہ مشکل ایریہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے دوائی کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے تھوڑا سا پرہیز بتا دیا جاتا ہے لیکن جو روٹ کاؤز ہے جہاں سے وہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے جن معاملات کو اختیار کرنے سے جو تبدیلیاں اپنی زندگی میں لانے سے اس بیماری کو کہیں پہ تھاما جا سکتا ہے اس پر بات نہیں ہو پاتی اگر کوئی ڈاکٹر چاہے بھی تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے مریض ہوتے ہیں ان کا بھی رجحان یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میرے تو اباؤ اجداد میں بیماری چلتی آ رہی ہے یہ تو نہیں ٹھیک ہونے والی یہ تو ایسی رہے گی اور ہم بھی بار بار ڈاکٹر کے پاس وزٹ کے لیے نہیں جاتے ہمیں بڑھا دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں فیس دینی پڑے گی اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی اتنی دیر باہر ویٹنگ لائن میں بیٹنا پڑے گا ہم بلکہ کئی دفعہ یہاں تک کرتے ہیں کہ اگر ایک کوئی بیمار شخص کا کوئی نسخہ ہمارے پاس موجود ہے ہم وہ دوائی گھر میں شروع کر دیتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھے کسی کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں فارمسسٹ کے پاس جاتے ہیں اسی سے دوائی لے لیتے ہیں ان ممالک میں ظاہر ہے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کو باقاعدہ پرسکرپشن لینی پڑتی ہے اور ان کے پر تھوڑی سی کمپلشن آتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ آج کل ڈاکٹر گوگل آ چکا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے خود سے اپنے ڈیاغنوسز کرنے شروع کر دی ہیں اور اسے بھی بیماریوں کو کم کرنے کی بجائے ہم نے خود سے بڑھانا شروع کر دیا ہے بہت سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ چاہیں بھی تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیسے ہم اس پیشن کو بار بار انوائٹ کریں میں آج خاص طور پر بات کرنا چاہوں گی کہ ہم بات یہ شروع کر رہے ہیں کہ کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ہمارے لئے شفا کی حصیت رکھتا ہے تو ہمارا دین جو ہے اس میں اگر ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم امپاورڈ ہوں یعنی ہم اپنی زندگی کا مکمل چارج سنبھالیں ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور کام ہم یہ کریں کہ قرآن میں اور احادیث میں وہ طریقہ ڈھونٹے رہیں جس سے نہ صرف ہماری روحانی صحت بہتر ہو بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت جو ہے وہ بھی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام فارمولا دیئے ہیں وہ تمام طریقے قرآن اور حدیث میں بتا دیئے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو مشکلات سے بچا سکتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کی بیماری تو اب ایسی ہے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتی یا یہ کہ جی اب آپ کو ساری زندگی تا حیات اسی ڈائگنوسز کے ساتھ رہنا ہوگا آپ اب اس کو پیچھے ریورس نہیں کر سکتے تو ہم اپنے پر وہی تھپا لگا لیتے ہیں اور اس تھپے کے ساتھ بس ہم ہر جگہ بیٹھتے ہیں کبھی کبھی ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم شگر تو ہو ہی گئی ہے ساری زندگی شگر رہنی ہے تو چلو میٹھا بھی کھاتے ہی جاؤ تھوڑی سی انسلین بڑھا دیں گے دوائی بڑھا دیں گے پھئی میں تو نمک نہیں چھوڑ سکتی نمک کھاتے جاتے ہیں اور چھڑک چھڑک کر اور وہی بات ہے کہ بلڈ پیشر کی دو تین دوائیاں لے لیں گے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ وزیٹ کے لیے جائیں گے تو اس سے پوچھ لیں گے کہ ہم کیا کریں پر ہیز ہی ہمیں مشکل لگنا شروع ہو جاتا کیونکہ ہمیں ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ سب کام کرنا یوزلس ہے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں قرآن مجید میں کیا کیا رہنمائی دیتے ہیں سورہ علی مران کو اگر ہم دیکھیں اس کی آیت نمبر 139 میں آتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم نہ سستی کرو اور نہ ہی غمغین ہو تم ہی غالب رہوگے اگر تم کہ ہماری زندگی میں یہ چیلنج آ رہا ہے تو ہم نے ایک کام سے بچنا ہے وہ ہے سستی سستی نہیں ہم نے کرنی کیونکہ جو انسان سستی کی طرف چلا جائے گا تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے ان مسائل کو ٹھیک نہیں کر سکے گا تو ہمیں اپنے آپ کو پہلا سبق جو دینا ہے کہ جو بھی میری بیماری ہے میں نے سستی نہیں کرنی آپ دیکھیں کئی دفعہ وزٹس پہ ہم جاتے ہیں ڈاکٹر بار بار کہتے ہیں واغ وہ جی کرنے کو دل نہیں چاہتا وہ جی جوڑ تو already میرے دکھ رہے ہیں اور مجھے تو چکر آتے ہیں میری تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے میری تو شگر لو ہو جاتی ہے ہم کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں اور یہ جو سستی کی کیفیت ہے اس کو نہیں چھوڑتے جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ اگر ہم سستی نہ کریں اور جو بھی مسئلہ ہماری زندگی میں آیا ہے کسی بیماری کی شکل میں اس پہ ہم غمگین نہ ہوں ہم بلکہ اپنے آپ کو یہ بتائیں یہ مشکل جو میری زندگی میں آئی ہے میرا رب اس کو مجھے اس میں سے نکال سکتا ہے میں کیوں نہ وہ کام کرنے شروع کر دوں جو مجھے کرنے چاہیے جو میں نے بہت عجسے سے چھوڑے ہوئے تھے مس کیے ہوئے تھے ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سورہ ابراہیم ہے آیت نمبر سیون ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے یعنی ہر کیفیت میں جو بھی مشکل آئے ہم کمپلیننگ ایٹی چوٹ کے ساتھ آگے نہ بڑھیں ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی شکر گزار ہوں اگر ایک بیماری ہوئی ہے تو ہم کہیں الحمدللہ کتنی اور بیماریوں سے ہم بچے ہوئے ہیں اگر سیریس بیماری ہوئی ہے تو تب بھی ہم سوچیں کہ میرا رب اس کے ذریعے مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے یا یہ کہ ابھی بھی میں اللہ کا کن کن نمتوں پر شکر ادا کروں میری ایک دوست ہیں ایک ساتھی ہیں اور ابھی ریسنٹلی ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی دس سال کی بچی تھی جس کا برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا اور دو مہینے کے اندر اندر وہ اس کی سرجریز بھی ہوئیں ریڈیو تھیرپی کیمو تھیرپی لیکن اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی اور جب میں تازیت کے لئے ان کے پاس گئی تو وہ اس بات پہ اتنا اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی انہوں نے ایک ایک سٹیپ پہ شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ڈائگنوز ہو گیا الحمدللہ ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کرائی الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کو بہت بڑی عذیت سے بچا لیا الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں فائننشلی اتنا ساؤنڈ رکھا ہوا تھا کہ ہم اس کا علاج کروا سکے پھر انہوں نے کہا الحمدللہ اس کی طبیعت ایسی تھی کیونکہ اس کو ریڈیئیشن ریڈیو تھیرپی مل رہی تھی کہ وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی اس سے سوالو نہیں کیا جاتا تھا تو اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اب وہ یہاں پہ نہیں ہیں اور اب وہ وہاں پہ جنت کے باغات میں سے کچھ نہ کچھ کھائے گی تو آپ دیکھیں کہ انسان کس مشکل میں بھی ہو جب وہ شکر گزاری کی طرف بڑھتا ہے تو یہ بات ویسے ہی آپ کو ایک ہیلنگ کی طرف لے کر چلی جاتی ہے اور آپ اپنے لئے جو ہے وہ بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کو جب ہم دیکھیں تو اس میں آتا ہے وہ ننزلو من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین اللہ خسارہ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے تو سرہ سر شفاء اور رحمت ہے ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی اب آپ دیکھیں یہاں سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جیسے ہی ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے ایک تو ویسے ہی قرآن مجید کی تلاوت میں شفاء ہے آج آپ نے سورہ الفاتحہ کو دیکھا تو سورہ الفاتحہ کا نام بھی شفاء ہے اس کو پڑھنا اس سے دم کرنا بھی شفاء ہے پھر ہمیں ایک اور قرآن کی آیات ملتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ شفاء کا درجہ رکھتا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا اس سے دم کرنا اس کے دیئے اصولوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاء کے طور پر ہمارے لئے نازل کیا اور آپ دیکھیں کئی دفعہ انسان جب زیادہ بیمار ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور جو انسان پریشان ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے وہ بلکہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے پریشانی میں نمازیں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں کبھی کبھی اس کو یہ لگتا ہے کہ میری طہارت نہیں ہے اس طرح کی کہ میں نماز پڑھوں یا اپنی عبادت پر توجہ دوں کئی دفعہ پریشانی کی وجہ سے وہ کہتا ہے مجھ سے یہ کوئی راستہ نہیں نکل رہا میرے راستے میں بندشیانی شروع ہو گئی ہیں لیکن جب ہم اپنے آپ کو بار بار یقین کی کیفیت کی طرف لے کر جائیں کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہر بیماری کا علاج ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہم سیریز شروع کر رہے ہیں آپ سے ہر مہینے ملاقات ہوگی اس میں تو میں آہستہ آہستہ آپ کو دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث میں سے بتاؤں گی کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل کو کیسے چینج کرنا ہے کیسے ہم اس کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں سورہ شورہ کی آیت نمبر ایٹی میں آتا ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار پر جاؤں تو مجھے وہ شفاہ آتا فرماتا ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ بیماری جو ہے وہ میرے لئے مصیبت بن گئی ہے ہم یہ سوچیں کہ اس بیماری کے ساتھ جو شفاہ آنی ہے وہ میرے رب کی طرف سے آنی ہے میرا رب ہی ہے جو مجھے اس کیفیت میں سے نکالے گا اس وقت آپ دیکھیں بہت سے ڈاکٹر سے جب آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مریض پیشنٹ اس کو جو بھی بیماری ہوئی ہے وہ مایوسی کی طرف نہیں جائے گا تو وہ اپنی بیماری کو جلدی ٹھیک کر سکے گا اور جو شخص مایوسی کی طرف چلا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ اس بیماری کی کیفیت میں اور زیادہ علجنا شروع ہو جائے گا اور اس کی بیماری نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی یہ ہم سب دیکھتے ہیں ایک پیشنٹ پوزیٹیو ایٹیچیوٹ کے ساتھ آتا ہے اور اس کو ہم ہلکی پھل کی دوائی بھی دیتے ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے ایک پیشنٹ نیگیٹیو ایٹیچیوٹ کے ساتھ آتا ہے تو اس کی وہ بیماری ٹھیک ہی نہیں ہوتی پھر آپ دیکھیں سورہ یونس میں آیت نمبر 57 ہے یا یوہن ناس اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کی بھی بات کی قرآن کی جب بات کی تو شفاہ ہونا بتایا اس کی رحمت کی بات کی لیکن جہاں صحت کی بات آتی ہے اور شفاہ کی بات آتی ہے اپنی زندگی کو اپنے لائف سٹائل کو بیٹر کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں ہم اس پوری دنیا میں جب رہتے ہیں تو گلوبل اثرات بھی ہم پہ بہت ہوتے ہیں مثلا بہت سارا فاس فوڈ جو ہم کھا رہے ہیں یہ بہت سے اور سوسائٹیز نے اور کمیونٹیز نے شروع کیا اب وہ بھی پریشان ہے کہ اس سے جان کیسے چھوڑائی جائے اور ہم مسلمانوں نے بھی اس کو فوراں اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا تو کسی بھی کمیونٹی میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتے تمام انسانیت کے لیے اپنی صحت پہ کام کرنا ضروری ہے جو شخص اپنی جسمانی صحت پہ کام کرتا ہے ذہنی صحت پہ کام کرتا ہے منٹل ہیلتھ کو دیکھتا ہے روحانی صحت پہ کام کرتا ہے جذباتی صحت پہ کام کرتا ہے وہی اپنی مکمل ایک صحت پیرامیٹر کو حاصل کر سکتا ہے تو سورہ یونیس کی آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانو تعالی نے انشاءات فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس میں شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے جس کے لیے مومنین کے لیے اب آپ دیکھیں تمام انسانوں کے لیے تو نصیحت ہے جو سننا چاہے سن لے اور ساتھ شفا ہے جو کچھ سینوں میں ہے تمہارے کیونکہ کئی دفعہ یہ جو سینوں کے دکھ ہوتے ہیں یہی ہمیں ٹھیک نہیں ہونے دیتا آپ کو پتہ ہے کہ دیپریشن اور ڈائیبیٹیز کا ایک قسم کا لازم و ملزوم راستہ ہے ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ جس کو دیپریشن ہوگا اور وہ اپنی دیپریشن کو مینج نہیں کرے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو ڈائیبیٹیز ہو جائے گی ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ جس کو ڈائیبیٹیز ہے اور اگر اس نے اس کو مینج نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا اور اس کو ڈیپریشن ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ایک ساتھ چلتے ہیں سینوں کے دکھ اور وہی بات ہے کہ جو ایمان لانے والا ہے اس کے لیے تو ہدایت بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے جیسے ہمیں حلال اور طیب کے بارے میں بتایا گیا یعنی قرآن مجید کی گائیڈنس صرف یہی تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز پڑھ لی بلکہ نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے ہمیں فیزیکلی اس سے کتنے فائدے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ طیب کھانا کھانا پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں سنت میں جو سارے پرنسپلز ملتے ہیں بھوک رکھ کے کھانا کھانا کوانٹیٹی کو دیکھنا پورشن سائز جس پہ آج کل لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں سٹریس مینجمنٹ ہے جس کے بارے میں لوگ آپ کو ہر وقت بتاتے رہتے ہیں کہ جی اس کام کو ایسے کرنا ہے اور اس کام کو آپ نے ایسے نہیں کرنا انہیں کتنی باتیں ہیں جو ہمیں بار بار بتائی جاتی ہیں لوگ اس کے بارے میں ڈسکشنز بھی کرتے ہیں کتنی گائیڈ لائن ہمیں قرآن مجید میں جو ہے وہ بار بار مل رہی ہوتی ہے لیکن کئی دب ہم کیا کرتے ہیں ہم آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ ہم کسی اور ڈیریکشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں کچھ اور ہی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں سورہ سواد کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آتا ہے یہ وہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور اکل مند لوگ اس سے نصیت حاصل کرتے ہیں سورہ الفاتحہ کو سترہ دفعہ تو ہم پڑھی رہے ہیں یہ منیمم ہے اور اس میں ہم ہر دفعہ کہہ رہے ہیں جس میں ہماری صحت بھی آ جاتی ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہئے تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمارا بکرر کیا ہوا ہے ہم اپنی ایک expiry date کے ساتھ آئے ہم نے اسی وقت اس دنیا سے چلے جانا ہے لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہئے کہ ہمیں جب تک آخری سانس ہے فل پوٹینشل کے ساتھ رہنا ہے اب دیکھیں اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کا جو اللہ نے وقت لے گیا اس پر ماری جانا ہے تو پھر خیر ہے کیا آئے کھاؤ پیو enjoy your life لیکن اگر آپ کی quality of life بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئی تو پھر آپ کے لئے مشکلات بڑھیں گی نا اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مثلا exercise نہیں کی اپنے آپ کو physically fit نہیں رکھا اپنے آپ کو decondition کر لیا جب وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ حسرت سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سجدے میں گرے میں اور وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم اسی طرح سے سجدہ کر سکیں جو لوگ جوان ہیں وہ جوانی میں عبادت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں امی جب ہم آپ کی ایج کی ہوں گے پھر ہم جائیں گے مسجدوں میں نمازیں پڑھنی شروع کریں گے اور جب وہ ہماری عمر پہ آتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کمر دکھ رہی ہے سر دکھ رہے کرانک بیماریاں ہیں اور پھر وہ کرنے کے کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس طرح کی یہی نہیں جا رہے